لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات تھی میرے نظر دیکھ ایسے بیانات کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایسی ایک بڑھ 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 بولا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ سٹیٹ کے اندر سوموں کے اندر جنگ جنگ کی قیفیت پیدا کرنا چاہتا ہوں آج بھی سٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں گورنڈ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاتا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عام سے پوچھے کہ عوام کہ چاہتا ہوں ہم نے بہ کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے یہ امریکہ کا دباؤ ہے تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پر لانی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد کو ہوں میں نے اسمبلی میں بات کی ہے اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے آج با صاحب آر بی چیف تھے نوید مختار صاحب جنرل وہ آئی ایس آئی کی چی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائیم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں ابھی فاتح مرجر جو ہے اس کے لیے فاتح کا حالات موافق نہیں ہیں ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ وزید تھے کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے یہ امریکہ کا دباؤ ہے تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پر لانی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے فاتح کے عوام کے ساتھ انزمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس وقت تک ان کو آٹھ سو ارب روپے ملنے چاہیے تھے آٹھ سو ارب اور ابھی ایک سو ارب مشکل سے ان کو پوری ہوئے ہیں آٹھ سال کے بعد ہر سال ان کو ایک سو ارب ملنے تھے تھے تو اس فاتح کے عوام نے کیا جرم کیا ہے فاتح کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے وہ آپ کا ایک ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اس لیے ان اجتماعات سے اور سمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا اپنی غلطی کا اطراف کریں کہیں کہ ہم نے فاتح کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا ہم نے جبر کیا تھا اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی سٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں تو یہ جو فیصلی ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے اب بعد از مرگوا بے لوگ کی کیا ضرورت ہے میرے خیال میں میں تو حضرت میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کی بیانات کی میرے نظرین کے ایسے بیان کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایسی ایک بڑھ بڑھ بولا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ سٹیٹ کے اندر سوبوں کے اندر جنگ جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جلسے ہیں تو جلسے ان کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں سوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں سوبے کے پارٹیاں دے سکتی ہے جس سوبے میں ہوتا ہے آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوبے میں کریں لیکن اگر دوسری سوبے میں آپ کرتے ہیں گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پر سوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تو سادوں کا حصہ بننا چاہیے پارٹی ہے نا پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے وہ احتجاج بھی کرے یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے جو نہیں دی گئی اس کو میں ذاتی سمجھتا ہوں جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں لیکن سوبے کے ایک وزیر آلہ کی طرف سے اس طرف کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے یہ بچپنا ہے یہ ناتجربہ کاری ہے ہمارا واسطہ ہے تو ہمارے سوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا منڈٹ چورے کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے اس بات کنورٹ اس کیوں نہیں لے رہے ہو لے سیاسی کارکون ہیں جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں ہمیں اس کے اوپر کوئی اطراز نہیں ہے اس کو روکنا میں نے اس کے باپ کو سامنے مضمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے یہ غیر جمہوری روئیے ہیں لیکن سوبے کو سوبے سے لڑانا اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر میرے خیرم یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے پارٹی چیئرمین موجود ہے پارٹی لیڈرز موجود ہیں سیاسی منصب جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ لبو لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں میں تو جا رہا ہوں ہم تو پورے ملک پر ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا پشاور کا جلسہ تھا مزفرگڑ کا جلسہ تھا اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا پورے لاہور کی تاریخ میں کسے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ لیکن اگر آپ سٹیٹ کو دھمکیا دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں اور جمہوری عمل کو روپنا کر کوئی بھی حکومت کرے پنجاب کی حکومت کرے سندھ کی حکومت کرے میں اس کے خلاف بات کروں گا لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو اپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو سٹیٹ کے ساتھ لڑائے میں نے اسمبلی میں بات کی ہے اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے اس کے بعد جس طرح کے کیا پر خوانہ جائے حضرت آپ کا سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے آپ کا بجل آئی ایم ایف سیار کر کے دیا رہا ہے اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں لیکن انہی لوگوں کے پاریسی انہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر